اگر آپ اپنے والدین کے لیے عیسیٰ علیہ سواب کرنا چاہتے ہیں اور وہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں جو سب سے افضل ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی ہاں سمحت شیخ عبدالعزیز الفوزان یہ فرما رہے ہیں آپ جب بات اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں اگر آپ کو موقع مل جائے تو تواف کریں تواف کے دوران دعاوں میں اپنے والدین کو یا والدہ کو یا اپنے رشدار کو مغفرت میں شامل کریں دعا عظم و انفع من التواف یہ جو دعا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے تواف سے بھی افضل ہے اور آپ کے والدین کے درجات کو بلند کرنے کا یہ سبب بھی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ابن آدم مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عامال منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزوں کے علاوہ صدقہ جاریہ علم و انتفہ آپ علیہ السلام نے یہاں صرف تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السواب کے لیے اور ان میں سے عیسیٰ علیہ السواب کی جو اہم ترین شق ہے وہ یہ کہ اس کی اولاد اس کے لیے یدعو لہ اس کے لیے دعا مغفرت کرے آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یعملو لہ کہ آپ کے لیے وہ کوئی کام کرے قرآن پڑھے تواف کرے نماز کرے نماز پڑھے حج کرے یہ جائز ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ یدعو لہ اس کے لیے وہ دعا کرے ایسا نہیں فرمایا کہ نہ اس کے لیے عمرہ کر لے نہ اس کے لیے حج کر لے یا قرآن خانی کر کے بھیج دے یدعو لہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یدعو لہ اس کے لیے دعا کرے یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ اگر بہترین طریقہ ایسال سواب کا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو مکہ مکرمہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنے والدین کو ہر روز ہر نماز میں ہر سجدے میں اٹھتے بیٹھتے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور اس کے تو عمال منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزوں کے علاوہ یہاں سب سے اہم بنیادی بات جو شیخ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ نفع بخش جو چیز ہے قبر میں پہنچنے والی یا وفات کے بعد جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے دعا یدفع درجات اس کے درجات کو بلندی کا سبب دعا بنتی ہے اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب دعا بنتی ہے اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا دعا بنتی ہے سبب اسے جنت میں داخلے کا دعا بن جاتی ہے سبب آپ کی دعا اگر قبول ہو گئی تو آپ کے والدین کے درجات پر بلند ہو جائیں گے ان کی قبر اللہ تعالی جنت کا باغ بنا دے گا کسرت سے دعا کرو اللہ اکبر صرف آپ بار بار اپنے رب سے یہ کہیں اے میرے رب میرے والدین کو فردوس الاعلا میں مقام عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے آپ جب جنت الفردوس آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے بدعا بدعا تو یہ ساری چیزیں آسانی سے آپ کو نہ قرآن خانے کی ضرورت ہے نہ تواف اور عمرے کی ضرورت ہے گھر بیٹھے آپ یہ کام کر لیں ہر نماز میں ہر عبادت میں اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے والدین کو ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما پلیز یہ کام ضرور کیجئے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ